اپنے محکوم سے پریشان ہے اور محکوم اپنے حاکم سے پریشان ہے استاذ شاگت سے پریشان ہے کاروبار کرنے والا کاروبار کرنے والوں سے پریشان ہے ملازمت کرنے والا اپنے مالک سے پریشان ہے اور مالک اپنے نوکروں سے پریشان ہے ہر آدمی کہیں نہ کہیں پریشانیوں میں مقتلہ ہے اور جتنی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے سمجھ دی ہے اسباب دیاں ہیں اپنی اس عقل اپنی سمجھ اور اپنے اسباب کو استعمال کر کے وہ ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا میں یہ کر لوں گا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا میں ایسے کر دوں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا ہر آدمی کی اپنی ایک سوچ ہے اور اپنی سوچ کے مطابق وہ پریشانیوں سے نکلنا چاہتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی اور سارے انسانوں کی پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بتایا ہے کہ ہم اپنی زندگی ہر خانے میں ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لے آئیں تو پریشانی سے نکل آئیں اور ہم ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دریقوں کو اختیار کرنے کے لئے تیار نہیں یا تو سماج رکاوٹ بنا ہوا ہے یا گھر والے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں یا میری اپنی طبیعت رکاوٹ بنی ہوئی ہے اچھا جب اس طریقے کو اختیار نہیں کرتے تو ظاہر بات ہے کہ جب ٹرین پٹری سے اتر جائے گی تو پھر چلے گی نہیں لاک جتن کر لو اس کو چلانے کے لئے واپس پٹری پر لانا پڑے گا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اتر گئی تو بغیر پٹری کے ہی چل جائے ڈھکا لگا کے چل جائے کھینچ کے چل جائے دائیں بائیں کر کے چل جائے لیکن یہ ٹرین چلے گی پٹری ہی پر اور وہ پٹری ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی ہر موقع پر جو جس لائن کی پریشانی ہمارے سامنے آتی ہے فوراں یہ سوچنا چاہیے کہ اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا بتایا ہے مثال کے طور پر نوکر نافرمان ہے اولاد نافرمان ہے چھوٹے کہنا نہیں سنتے اور اس چیز نے ہم کو پریشان کر رکھا ہے چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ نوکر ہو چاہے وہ بچے ہو چاہے وہ شاگرد ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے نافرمان بن جاؤ گے تو مخلوق تمہاری نافرمان بن جائے گی اگر تم اللہ کے نافرمان بن جاؤ گے تو مخلوق تمہاری نافرمان بن جائے گی کہ پھر جتنے ہمارے تابع ہیں ہم اللہ کے تابع ہیں ہم اللہ کے نافرمان بن گئے اب جو ہمارے تابع ہیں وہ ہمارے نافرمان بن جائے گی اور تم یہ چاہتے ہو کہ جتنے تمہارے تابع ہیں وہ تمہارے فرما بردار بن جائے تو اس کے لئے تمہیں اللہ کا فرما بردار بننا پڑے گا کہ تم اللہ کا فرما بردار بن جاؤ بندہ جب اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے تو انسان تو انسان جانور بھی فرما بردار بن جاتا ہے جانور بھی فرما بردار بن جاتا ہے کائنات کا نظام فرما بردار بن جاتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جب اللہ تعالیٰ کی فرمہ برداری کی تو سورج وہ دریہ سے جیسے کہا دریہ ویسا کرنے لگا جنگل کے جانوروں سے جو کہا جنگل کے جانور وہ کرنے لگے جس چیز سے صحابہ نے جو کہہ دیا اس نے وہ کر دیا کیوں کہ وہ اللہ کے فرمہ بردار تھے مخلوق ہم کی فرمہ بردار تھی ہم اللہ کے فرمہ بردار نہیں بل پا رہے اچھا جب ہم اللہ کے فرمہ بردار نہیں تو پھر مخلوق ہماری فرمہ بردار کیسے ہو جائے گی اب مخلوق کو فرمہ بردار بنانے کے لیے ہم دوسرے راستے اختیار کرتے ہیں تعویز لیاؤ فرمہ بردار ہو جائے گا بی بی کہنا نہیں سن رہی ہے مولی صاحب تعویز دے دو بچے کہنا نہیں مان رہے ہیں مولی صاحب تعویز دے دو نوکر کوئی ٹک نہیں رہا ہے مولی صاحب تعویز دے دو یہ مسئلے تعویز سے نہیں حل ہوں گے یہ مسئلے حل ہوں گے میرے اللہ کے فرمہ بردار بننے سے میں اللہ کا فرمہ بردار بن جاؤں جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کرنے والا بن جاؤں اور اللہ جس چیز سے روک رہا ہے اس سے رکنے والا بن جاؤں جب میں فرمہ برداری والی رائے اختیار کرلوں گا تو اللہ ان سب کو فرمہ بردار بننے تو ہم میں سے جو جس لائن سے پریشان ہے اس پریشانی کا ایک حل اللہ کی اطاعت ہے کہ ہم اللہ کے فرمہ بردار بننے دوسرے پریشانیوں کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جیسے ایک آدمی بیماری سے پریشان ہے اپنی بیماری اپنے بچوں کی بیماری اپنی بیوی کی بیماری اپنے گھر والوں کی بیماری اس بیماری سے پریشان ہے اور ڈاکٹر کے ہاں میڈیکل اسٹور دواء حکیم فلاں یہ سب کر رہا ہے لیکن اس پریشانی سے نکل نہیں پا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو اچھا ہم صدقہ کرتے تو ہیں لیکن پانچ روپے دس روپے اور یہ سمجھتے ہیں کہ لیکن ہم ہوگئے ہیں ہم جس طرح ڈاکٹر پر اور دواء پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں ہم اس طرح صدقے پر پیسہ خرچ کریں کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے برحق ہے سچ ہے کہ صدقے کے ذریعے سے اپنے بیماروں کا علاج کرو اچانک آنے والی مصیبتیں آدمیوں سے پریشان ہیں مال گیا تھا گاڑی پڑھنے دی سارا مال برباد ہو گیا پیسہ لے کر آ رہے تھے راستے میں کسی نے لوٹ لیا سارا پیسہ چلا گیا اس طرح کی میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہاں سے تعلق رکھتی ہے سرد آباد شہر سے تو اب یہ جو اچانک کی مصیبتیں اچانک کی بلائیات جو ہم پر ہیں ان بلائیات کا رکنا اور ان سے حفاظت ہونا قرآن نے بھی بتایا اور اللہ کے نبی نے بھی بتایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان ساری مصیبتوں اور بلائوں سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام کرو کہ صدقہ دیا کرو اور پھر فرمایا کہ مال کی حفاظت چاہتے ہو تو پوری پوری زکاة ادا کرو کہ جس مال کی زکاة ادا کی جائے گی وہ مال اللہ کی امان میں ہے تو مال کی پوری پوری زکاة ادا کرنا پریشانیوں کے حل ہم کو اللہ کے نبی بتا کر گئے اللہ نے ہم کو قرآن میں بتایا اور ان راستوں کو اگر ہم اختیار کریں تو قرآن کہتا ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ تم میں سے جو آدمی بھی اس زندگی کو اختیار کر لے جو زندگی اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے وہ مرد ہو یا عورت ہم اس کو چین و سکون والی زندگی دے دیں گے ہم اس کو چین و سکون والی زندگی دے دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت دنیا کے لئے تو یہ وعدہ کیا فَلَنُوْحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا دنینا میں چین والی سکون والی خوشیوں والی زندگی عطا فرمائیں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُنْ اَجْرَهُنْ بِأَحْسَنِ مَاکَانُوا يَعْمَلُونَ اور تمہارے اس ترتیب کو اختیار کرنے کے نتیجے میں یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت والی زندگی اختیار کرنے کے نتیجے میں ان کاموں کے احتمام کرنے کے نتیجے میں جو اللہ اس کے رسول نے بتائے ہیں ہم کل قیامت کے میدان میں اس کا عجر عطا فرمائیں گے جو کچھ بھی تم نے کیا ہے وہ سب کا پورا پورا عجر اور عجر کتنا وہ دوسری جگہ بتایا کہ یہ جو تم صدقہ دوگے یہ جو تم اپنی زکاة دوگے یہ تم لوگوں کی مدد کروگے اس صدقہ عجر کل کتنا ملے گا فرمایا اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں مثال کیا ہے کہ جیسے ایک آدمی نے ایک دانہ زمین میں ڈالا دی اور اس دانے میں سے بالے نکلی اور سات بالے نکلی اور ہر بال میں سو دانے تو گویا سات سو گناہ ہو گیا یعنی یہ تو وعدہ ہے اتنا تو مل کر رہے گا سات سو گناہ یہ تو مل کر رہے گا قرآن میں اعلان کر دیا گیا اور اب آگے کے لیے فرمایا اللہ اللہ جتنا چاہیں گے اسے بڑھا دیں گے اب وہ سات سو کا سات ہزار ہو جائے سات لاکھ ہو جائے سات کروڑ ہو جائے تو جو راستہ پریشانیوں سے نکلنے کا اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اس راستے کو اس یقین کے ساتھ اختیار کیا جائے کہ میرے اللہ نے بتا دیا ہے اور اس راستے سے اللہ مجھے ضرور اس پریشانی سے نکال لے گا مجھے میرے نبی نے بتا دیا ہے اللہ مجھے نبی کا یہ طریقہ اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ ضرور مجھے اس پریشانی سے نکال لے گا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے کسی بھی طرح کا وہ تم سے مطالق ہو تمہاری اولاد سے مطالق ہو تمہاری بیوی سے مطالق ہو تمہارے گھر سے مطالق ہو تمہارے کاروبار سے مطالق ہو تمہارے ملک سے مطالق ہو تمہاری سالمیت اور حفاظت سے مطالق جس لائن سے کوئی مسئلہ آئے اس مسئلے کا حل فرمایا کہ ایک کام کرو دو رکعت نماز صلاة الحاجت پڑھو دو رکعت نماز صلاة الحاجت پڑھو اور صلاة الحاجت پڑھ کر پھر یہ دعا کرو لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العزیم والحمد للہ رب العالمین نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمت من كل بر والسلامت من كل اسم لا تدع لنا زمًا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا زرًا إلا كشفته ولا دینًا إلا أديته ولا مرضًا إلا شفيتًا ولا حاجتًا إلا كرضًا إلا قضيتها يا أرحم الرحيم کہ یہ دعا پر مغفر اور پھر اپنی حاجت اللہ کے ساتھ نردو ضرور بزرور اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا تمہارے مسئلے کو حل کرے گا یقل کے ساتھ ہماری پریشانیوں کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ جو آدمی روز آنا صبح سورِ یعزین کی تلاوت کرتا ہے اللہ مرے دل کے کاموں کو بنا دیتے ہیں اب وہ کسی لائم کے ہو وہ کام کسی بھی لائم کے ہو دنیا کے ہو کاروبار کے ہو گھر کے ہو باہر کے ہو اولاد کے ہو دفتر کے ہو ملازمت کے ہو کہیں کے مسائل ہوں ان سارے مسائل کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد جو سورِ یعزین کا احتمام کر لے گا اللہ اس کے دن بھر کے مسائل کو بنا دے گا موت کے بعد کا مسئلہ آدمی اللہ تعالیٰ جب ایمان دیتا ہے دین دیتا ہے تو اسے فکر ہوتی ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا مرنے کے بعد کیا ہوگا اللہ کے نبی نے وہ بھی بتا دیا فرمایا کہ تم روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورِ ملک کا احتمام کر لیا کرو اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچا لے گا لہو جی قبر محفوظ ہوگی مرنے کے بعد کا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا روزی کی تنگی سے تم پریشان ہو دیو کاروبار نہیں چل رہا آمدنی کم ہو گئی ہے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے پریشان ہو اللہ کے نبی نے پریشانے کا حل بتایا مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان سورِ واقعہ پڑھ لیا کرو اللہ تمہارے لیے برکت والی روزی کے دروازے کھول دے گا فقر اور فقر کو تم سے دنوں کر دے گا یہ وعدہ ہے اور یہ سب ہماری پریشانیوں کے حل ہیں ہم جن پریشانیوں سے پریشان ہیں ان پریشانیوں کا حل اللہ اس کے رسول نے بتایا کہ یہ ہے تمہارے مسئلے کا حل ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگایا حضرت کوئی اولاد نہیں کیا کرو فرمائے استغفار کرو استغفار کرو دوسرا شخص آیا کہنے لگا حضرت سوکھا پڑ گیا ہے کھیتی برماد ہو رہی ہے کیا کرو فرمائے استغفار کرو تو ایک صاحب بیٹے ہوئی تکلنے حضرت وہ آیا اس نے کہا اولاد نہیں ہے آپ نے کہا استغفار کرو دوسرا آیا اس نے کہا کہ جی بارش نہیں ہو رہی ہے کیا کرو آپ نے کہا استغفار کرو کہ لے نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا باطیا جہاں بیان کیا وہاں ماں کہا فَقُلْتُ استغفرُ رَبَّكُمِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ کہ تم استغفار کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا ہاں ایک تیسرا شخص ہو رہا ہے اس نے کہا حضرت مال میں برکت نہیں ہو رہی حضرت اولاد نہیں ہیں تو اس سے بھی کہا کہ جاؤ استغفار کرو تو قرآن کی یہ جو آیت ہے نا پہلا جملہ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ اس کی برکت سے تم کو بارشیں عطا فرمائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِي اور اس استغفار کی برکت سے اللہ تمہارے مال میں بھی برکت دے گا اور تمہاری اولاد میں بھی برکت دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَ اور اس استغفار کی برکت سے اللہ تمہارے لئے ایسے باغات تیار کرے گا جن کے نیچے نہرے جاری ہیں تو قرآن اور حدیث اللہ اور اس کا رسول ہم کو ہماری پریشانیوں کا حل بتا رہا ہے لیکن ہم وہ حل اپنی عقل سے تلاش کرتے ہیں اپنی عقل سے تلاش کرتے ہیں کہ اس پریشانی کا یہ حل اس پریشانی کا یہ حل اس پریشانی کا یہ حل جس کو ہم کہتے ہیں اسباب کی دنیا تو اسباب اختیار کرنا غلط نہیں ہے اسباب اختیار کرنے ہیں اللہ کا حکم ہے بیمار ہو گئے ہو ڈاکٹر کو دکھاؤ دکھانا ہے ڈاکٹر کو ڈوا کھانی ہے ڈاکٹر نے ڈوا بتائی ہے ڈوا کھانی ہے ڈاکٹر نے پریش بتایا ہے پریش کرنا ہے لیکن یہ یقین رکھنا کہ بیماری سے شفا دوا میں نہیں ہے بیماری سے شفا پریش میں نہیں ہے بیماری سے شفا تو اللہ کے حکم میں ہے اور اللہ کا حکم میرے ساتھ جو ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے سے ہوگا اللہ کا حکم میرے حکم میرے ساتھ اس راستے سے ہوگا جو راستہ اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے کہ بیماری سے شفا چاہتے ہو تو صدقے کے ذریعے سے اپنے بیماروں کا علاج کرو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب وہ راستہ اس لیے اختیار کرنا ہے یہ تو سبب ہے کرنا ہے اور جب وہ راستہ ہم اختیار کریں گے اللہ ان اسباب میں جان ڈال دیں گے اللہ ان اسباب میں جان ڈال دیں گے اور اگر اسباب ہم نے وہ راستہ اختیار نہ کیا تو یہ اسباب ہو سکتا ہے کہ اثر دکھا دیں اور ہو سکتا ہے کہ اثر نہ دکھا اس لیے ہم اپنے مسائل اور اپنی پریشانیوں کا حل ان چیزوں میں تلاش کریں جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے ہمارے چھوٹے ہمارا کہنا نہیں دن رہے ہم کو غور کرنا پڑے گا کہ ہم نے اللہ کے کتنے احکامات چھوڑ دیے کتنے احکامات توڑ دیے ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے طریقے چھوڑ دیے اور کتنے طریقوں کو اپنی زندگی سے نکال دیا اب میری زندگی کا عمل مجھے خود بتا دے گا کہ یہ جو ہماری نافرمانی ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے ہماری بات جو نہیں سنی جا رہی ہے کیوں نہیں سنی جا رہی ہے ہماری بات جو نہیں مانی جا رہی ہے کیوں نہیں مانی جا رہی ہے کہ ہم نے خود اپنی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کریں کتنی چیزیں قرآن میں ہیں جس کو اللہ نے ہم کو منا کیا یہ مت کرو لیکن ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جیسے مثال کے طور پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلُ لِلْبُقَذِّبِينَ تباہی ہے بربادی ہے ان لوگوں کے لئے جو جھوڑ بولتے ہیں ابھی ہم جانتے ہیں ہمیں معلوم ہیں کہ جھوڑ حلا کرنے والی چیز ہے جھوڑ برباد کرنے والی چیز ہے جھوڑ مجھے بھی برباد کر دے گا میرے گھر کو بھی برباد کر دے گا میری ساری چیزوں کو برباد کر دے گا یہ معلوم ہیں ہمیں یہ جانتے ہیں ہم کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہمیں معلوم ہے اس کے باوجود ہم جھوٹ بول رہے ہیں اب جب ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو نتیجے میں بربادی ظاہر ہو رہی اور بربادی کیا ہے بربادی یہ ہے کہ نوکروں کا نافرمان ہو جانا بربادی یہ ہے اولاد کا نافرمان ہو جانا باغی ہو جانا عورت کا نافرمان ہو جانا باغی ہو جانا بنے بنے کام کا بگڑ جانا آتی ہوئی چیز کا رکھ جانا کچھ نہ صحیح ذہنی پریشانی میں مقتلع ہو جانا راتوں کی نین کا اڑ جانا بیچینی کا مسلط ہو جانا یہ ساری چیزیں بربادی کی تو ہے نا ایک وہ آدمی جس پر دور آدم نین نہ آئی ہو پوچھو اس سے جا کر کہ اس کا کیا حال ہوتا ہے بولنا کچھ چاہتا ہے جبان سے کچھ نکلتا ہے کرنا کچھ چاہتا ہے ہوتا کچھ ہے کیا ہوا کہ جس ہو یا نہیں تکا ہوا اور یہ نہیں کیوں چک ہو گئی حالانکہ بستر پر لیٹے رہے ساری رات بستر پر لیٹے رہے کسی کام میں بھی نہیں لگے تھے کروٹیں بدلتے رہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یہ بیچینی کہاں سے آ گئی کہ یہ بیچینی جو مسلط ہوئی یہ اس جھوٹ کی وجہ سے ہوئی ایسی قرآن میں بہت ساری چیزیں ہیں جسے اللہ نے ہمیں مانا کیا کہ یہ مت کیا کرو یہ مت کیا کرو یہ مت کیا کرو لیکن ہم کر رہے ہیں ہم اس میں لگے ہوئے ہیں تو گویا پریشانیوں کا حل جو تھا اس کو اختیار کرنے کے بجائے پریشانیاں جن راستوں سے آتی ہیں ہم نے وہ راستے اختیار کر دی اب ظاہر بات ہے کہ جب ہم نے پریشانیوں کو تعبت دے دی تو کیا ہوگا لے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنت تقاللہ وَزَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْرِبَا اے ایمان بالو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپ کو سود سے بچاؤ فَاِلَّمْ تَفْعَلُوا اور اگر تم نے اپنے آپ کو سود سے نہ بچایا فَاَزَرُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَا رَسُولِ تو پھر سن لو اللہ اور اس کا رسول دونوں تم سے جن کرنے کے لیے تیار دونوں تم سے جن کرنے کے لیے تیار اب بتاؤ جب اللہ جن کرنے پر آ جائے رسول اللہ مجھ سے جن کرنے پر آ جائے تو پریشانیوں کا کوئی چھکانا ہو سکتا کتنی پریشانیاں کتنی مسئلتیں جو آ جائے وہ کم ہے جو پریشانی آ جائے وہ کم ہے اور ہم نے اس کو سمجھے ہی نہیں بے دریخ کاروبار سوپر چل لائے آدمی مال کی تنگی سے پریشان ہو مال کی تنگی سے پریشان ہو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے لول لے لیے بینک کا لون اب وہ بینک کا لون آدھا نہیں ہوا تو بینک کی پریشانی بڑھنا شروع ہو گئے بینک کی پریشانی بڑھیں تقاضی شروع ہوا باس تھانی دینے کو جس نے پڑھتی چلی گئی سوٹ پڑھتا چلا گیا ذہنی پریشانی مقتلہ ہو گیا اب ذہنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے سگرٹ پینا شروع کر دی کہ جی ذہنی کو سکون مل جائے گا اس کی وجہ سے دوسری پریشانیاں شروع ہوئیں تو شراب کی طرف چلا گیا کہ جی شراب پیلو تو سکون مل جائے گا نشے قادی بن گیا اور جب اس سے بھی سکون نہ ملا تو پھر خودکشی کی طرف چلا گیا انہوں نے کہا جی جان دے دو مسئلہ ختم مسئلہ ختم نہیں ہوا وہ مر کر کے اپنے پیچھے والوں کو مسئلہ میں ڈال کے چلا گیا اور اپنے لیے آخرت کا ہمیشہ کا نحسان اور ہمیشہ کی پریشانی مل لے لی کہ جب تم اللہ سے جنگ کرو گے تو وہ اللہ کی جنگ تم کو آخرت تک برباد کر کے رکھ دے گی آخرت تک برباد کر کے رکھ دے گی باطل نے ایسا ثبت کا نظام پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے کہ آدمی اس کے چنگل سے نکلی بھی پا تھے اور ایسے سنہ دے خواب ہیں ایسے سنہ دے خواب ہیں یہ کر لو یہ یہ کر لو یہ یہ کر لو یہ بس دو ہزار میں بس چار ہزار میں بس پانچ ہزار میں ایک سامسواری ملاقات ہوئی ان کی جہاں وہ بلازمت کرتے تھے ان کی تنخاطی سات ہزار روپے اور موبائل تھا ان کے پاس آئی فون ففٹی بلانچ ہوا تھا اسی وقت لاک سوہ لاک روپے کا موبائل تھا میں نے کہا اللہ کی بندے سات ہزار روپے تھیری تنخواہ اور سوہ لاک روپے کا موبائل کیا قصتوں پہ لے لیا ہے ہزار روپے پندرہ سو روپے مہینے جاتے ہیں کیا ضرورت ہے کچھ نہیں دنیا کی محبت نے دیوانہ بنا دیا اور یہ دیوان بھی اتنی آگے چلی گئی کہ ہوشی نہیں ہے میری بسات کیا ہے میری چادر کتنی ہے میں پیر کتنا پھیلاؤں پریشنیاں خود مول لے خرید رہیں ایک صاحب نے مکان لیا بینک سے لون لے کر میں نے پوچھا پھر کتنے لون لیا کہلے گا جی بیس لاکہ میں نے کتنے دن کے لیے لیا کرنے صاحب بیس سال کے لیا میں نے کہا بیس سال میں تم کتنے پیسے بینک کو دوگے کہلے گا چالیس لاکہ بیس لاکھ کا مکان چالیس لاکھ میں مڑے گا اور یہ تو دنیا کا نقصان ہے مالی نقصان اور آخرت کا نقصان اللہ اس کے رسول سے اعلانینا جنگ ہے چوبیس گھنٹے کی کیونکہ یہ سور سے چوبیس گھنٹے چلے گا نا چوبیس گھنٹے کی جنگ ہے اور اب جو پریشانیاں آ رہی ہیں ان پریشانینوں کو کہ خریدار ہم خود ہیں جس لائن سے بھی آ رہی ہیں اللہ منع کر رہا ہے دیکھو یہ مت کرنا دیکھو یہ مت کرنا دیکھو یہ مت کرنا شرط سٹا جوہ یہ سارے وہ راستے ہیں جن سے آدمی رات و رات مالدار بننا چاہتا ہے رات و ران بڑا آدمی بننا چاہتا ہے اور بڑا آدمی بننے کی حوص اور پیسے کی حوص نے اسے اندھا کر دیا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسم من عمل الشیطان شراب جوا سٹا شرط یہ ساری چیزیں یہ شیطانی کام ہیں گندے کام ہیں ان سے بچو ہم نے انہی کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے ہم نے انہی کو اپنے مسائل کا حل سمجھ رکھا ہے ہم نے انہی کو اپنی پریشانی دور ہونے کا سبب سمجھ رکھا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ سب مسئیبتیں لانے والی چیزیں یہ سب پریشانیہ لانے والی چیزیں ہیں یہ تمہاری اصل کو بھی مٹا کر رکھ دیں گی لیکن ہم ان ساری پریشانیوں کے خریدار بنیں گے اور صرف وجہ وہی ہے کہ ہم نے وہ راستہ نہیں اختیار کیا جو راستہ اللہ اس کے رسول نے بتایا تھا کہ تم اس راستے سے اگر چلو گے تو اللہ تم کو پریشانیوں سے بچا لے گا اور وہ راستہ کیا تھا وہ راستہ تھا قناعت کا کہ اللہ نے ہم کو جو دے رکھا ہے ہم اس پر راضی اور خوش رہیں جو اللہ نے دے رکھا ہے ہم اس پر راضی اور خوش رہیں اور اس پر اللہ کا شکر علا کرتے رہیں دنیا کی چمک دمک وقتی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہی ہے اس چمک دمک کے دھوکے میں مت پڑ جاؤ قرآن کہا زینا للناس حب الشہبات من النساء والبنین والقناتیر المقنطرہ من الزہب والفضہ والخیل المصومہ والانعام والحرس ذالک مطاع الحیات الدنیا تم کو دنیا کی چیزیں مال، اسباب، پیسہ دنیا کی خواہشات حب الشہبات دنیا کی خواہشات یہ مل جائے یہ مل جائے یہ عوضہ مل جائے یہ کرسی مل جائے یہ عورت مل جائے یہ فلا مل جائے حب الشہبات دنیا کی عورت اولاد من النساء والبنین اور والقناتیر المقنطرہ غلوں کے سونے چاندی کے مال کے اسباب کے دھیر کہ میرے پاس بڑا بینک بیلنس ہو میرے پاس سونے اور چاندی کے ڈھیر ہو میرے پاس وافر مقدان میں زمین جائے داد ہو جس پر کھیتیاں ہو رہی ہو اور خوب غلہ پیدا ہو رہا ہو اس کی چاہت ہے تمہیں قناتیر المقنطرہ تیمین الزہبی برفزہ سونے چاندی کے ڈھیر والخیل المصبمہ الشاندار سواریاں ہو اس زمانے کے شاندار سواری گھوڑا تھا اس لئے قرآن نے گھوڑے کا لفظ استعمال کیا علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد شاندار سواریاں کہ میرے پاس ایک سے بڑھ کر ایک بہترین گاڑی ہو میرے پاس جانوروں کے امبار ہوں گائے ہوں بھیسیں ہوں گھوڑے ہوں اوٹ ہوں بکریاں ہوں جانوروں کے بڑے بڑے ریوڑ ہوں والحرس اور بڑی زمیداری ہو تم یہ چاہتے ہو اور یہ سب تمہیں اچھا لگتا ہے اور کسی لئے اچھا لگتا مجھے تمہیں ہر آدمی فتنی چیز ہے کہ یہ ساری چیزیں ہر ایک کو اچھی لگتی ہیں لیکن قرآن کیا کہتا ہے ان سب کی حقیقت تم جانتے ہو کیا ہے یہ ساری چیزیں جو تم کو نظر آرہی ہیں چمک دمک والی ان سب کی حقیقت کیا ہے ذالکہ مطاع الحیاتی دنیا سیدھا سیدھا مطلب تو یہ ہے کہ یہ صرف دنیا کا سازو سامان ہے پچاس سال ساٹھ سال سکتر سال شروعات میری زندگی میں پیسے کی اہمیت کو سمجھنے کی جو ہندی وہ بھی سال بات ہوتی اور یہ پیسہ کم تک ملی اچھا لگتا ہے ساٹھ سال ستر سال اس کے بعد اپنی ایک چار پائی اور دو وقت کی روٹی تو یہ چالیس پچاس سال کی زندگی کے لیے تم کو یہ سب چیزیں اچھی لگ رہیں گے حالانکہ ان کی حقیقت یہ ہے قرآن کہتا ہے ان کی حقیقت لفظ استعمال کیا مطاع مطاع کہتے ہیں اس کپڑے کو جو عورت ماہواری میں استعمال کرتی ہے کہ جیسے وہ گندہ اور غلیظ ہوتا ہے اس ساری دنیا کی حقیقت اتنی ہی غلیظ ہونے کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا جیفہ وطالب حاقلہ کہ یہ دنیا تو ایک مردار ہے اور اس کے پیچھے بھاگنے والا کتہ ہے کہ مردار کے پیچھے کتہ بھاگا کرتا ہے اللہ نے یہ جو مال اسباب اولاد بیوی بچے گاڑی سواری یہ سب کچھ دیا یہ اس لیے نہیں دیا کہ تم اس میں پھنس کے رہ جاؤ یہ اس لیے نہیں دیا کہ تم اسی کی بڑھانے کے فکر میں لگے رہو یہ اس لیے دیا تھا کہ یہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو تم اللہ کے نام پر خرچ کرو اللہزین ینفقونا اموالہم فی سبیل اللہ شروع پہلا پارا شروع ہوتا ہے نا وہاں پر یہ تو کہا نا الف لامی ذالک الكتاب لاغیبا فیہ وذل المتقین اللہزین یعبنون بالغی ویعطیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقو ومما رزقناہم ینفقو جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے بار تو میرا مال اللہ کی رضا میں خرچ ہو میری اولاد اللہ کی رضا میں کام آئے میری سواریاں اللہ کی رضا میں کام آئیں میرے سونے چاندی کے دھیر اللہ کی رضا میں کام آئیں کہ میں ان ساری چیزوں سے اپنے اللہ کو راضی کرنے والا بند ہوں تو ہم اس میں تو لگے نہیں ہم دو کو چار اور چار کو آٹھ اور آٹھ کو سولہ کرنے میں لگیں کہ یہ دو کے چار کیسے ہوں گے اور چار کے آٹھ کیسے ہوں گے اور آٹھ کے سولہ کیسے ہوں گے اور میرے بھائیو دوستو عزیز و حضرگو میری تمہاری سب کی پریشانی کا صرف اور صرف ایک ہی سبب ہے کہ ہم چار کے آٹھ اور آٹھ کے سولہ کی فکر میں لگیں بس یہی ایک پریشانی کے سبب ہے اگر ہم اس پر راضی ہو جاتے ہیں کہ میرے اللہ نے جو میرے میرے لیے مقدر کر رکھا ہے مجھے مل کر رہے گا اور جو میرے اللہ نے مجھے دے دیا میں اس پر راضی ہوں میں اس پر خوش ہوں مجھے اللہ سے کوئی شکایت نہیں مجھے اللہ سے کوئی شکایت نہیں میں تو اس کا بھی اہل نہیں تھا میں تو اس کا بھی مستحق نہیں تھا جو اللہ نے مجھے دے دیا میں اور تم سب اپنی زندگی کا جائزہ لیں ایک بالکل نورمل دنیاوی لائف کے اعتبار سے آپ سوچو کہ آپ کہیں ملازم ہو اور اس مالک نے آپ کے لیے بہت ساری سہولتیں فراہم کر رکھی ہیں کہ جی تم ہمارے ہم ملازم ہو اس لیے گاڑی تمہاری مکان تمہارا اللہ تمہارا سامان تمہارا اب تمہارا علاج تمہارا فری یہ تمہارا فری وہ تمہارا سب مراحات دے رکھی اس نے جو کچھ میری زندگی کی ضرورت ہے سب وہ پوری کر رہا ہے اور میں اس مالک کی نہ فرمانی کروں میں اس مالک کا کہنا پورا نہ کروں آپ بتاؤ کیا وہ مراحات جاری رہنا چاہیے وہ ملنا چاہیے ظاہر بات ہے کہ مالک کو ایک دن دو دن تین دن اس کے بعد کہنا چاہیے چلو اٹھاؤ بریہ بس طرح سے میٹویں چلو اگلے آس ایک آدمی کسی کے گھر پر نوکری کرتا ہے چوکیدار ہے مالک آیا اور اس نے کہا کہ ارے ذرا بچوں کو اسکول چھوڑی آؤ کہلے باجیوہ بچے تمہارے میں چھوڑ کیا ہوں میں کیوں جاؤ تم جاؤ بھر گیٹ بند کر دو باجیوہ گیٹ تمہارا بند میں کرو کیوں جاؤ تم خود بند کر لو ذرا آفیس ساف کر دو باجیوہ آفیس تمہارا بیٹھو گے تو ساف میں کرو خود کر لو کیا یہ نوکر ایک دن بھی وہاں ٹک سکتا بلکل میرا تمہارا یہی حال ہے کہ اللہ نے مجھے تمہیں ساری زندگی کی ساری مراعات دے رکھی کیا نہیں دے رکھا جو چاہا اللہ نے وہ دے دیا میں اور تم اپنی زندگی پر غور کریں جو چاہا اللہ نے وہ دے دیا اللہم لکا الحمد و لکا شکر جو چاہا وہ دے دیا اور اس کے بعد اللہ یہ کہے کہ میرے بندے ذرا میرے سامنے کھڑا ہو جا کہ ماں جوہا اللہ گھر تمہارا میں کیوں آ جاؤ ہمارا عملی جواب یہی تو ہے نا کہ اللہ گھر تو آپ کا ہے آپ سمع لیے میں ماں کیوں آ جاؤ اب بتاؤ کہ ایسی زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ کو ہمارے لیے یہ ساری چیزیں باقی رکھنی چاہیے تھے حق یہ تھا کہ سب چھین لیا جاتا حق یہ تھا کہ آنکھ کی روشی چھین لی جاتی حق یہ تھا کہ زبان کی گویائی چھین لی جاتی حق یہ تھا کہ دماغ سے سوچنے کی صلاحیت چھین لی جاتی اور لے جا کر کہیں زمین میں جنگل پر ڈال دیا جاتا تو بھی یہ نائنصافی نہیں تھی یہ نائنصافی نہیں تھی لیکن قربان جاؤ اس مالک کے کرم پر اس مالک کی انائتوں پر کہ میری ساری نافرمانیاں نافرمانیاں تو چھوٹا لفظ ہے بغاوتیں بغاوتیں زیادتیاں ان سب کے باوجود اللہ ہمارے لیے ہر چیز کے دروازے کھولے ہوئے جس دروازے سے صبح سے لے کر شام تک ہماری نافرمانیاں جاتی ہیں اگلے دن صبح اسی دروازے سے میرا رب میری روزی اتارتا ہے میری روزی اتارتا ہے میری عزت اتارتا ہے میری صحت اتارتا ہے میرے لیے خیر اتارتا ہے میرے لیے بھلائیاں اتارتا ہے کیا مہربان رب ہے اس لیے میرے بھائیوں دوستو عزیز و بزرگوں اپنی پریشانی کا حل اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دریخوں میں ڈھونڈو وہاں سے ملے گا اور وہ راستہ اختیار کرو گے تو اللہ پریشانیوں سے نکال لے گا ہاں یہ شرط ہے کہ وہ راستہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر اپنی آنکھوں دیکھے سے زیادہ یقین کے ساتھ اختیار کیا جائے یقین بالکل نہیں میرے اللہ نے کہہ دیا ہو کر رہے گا میرے نبی نے کہہ دیا ہو کر رہے گا اس کے خلاف نہیں ہو سکتا ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس یا رسول اللہ پیٹ خراب اللہ کے رسول اللہ فرمایا جا وہ شہد کیوں گئے شہد کیا پھر آئے کہ لے گا یا رسول اللہ وہ تو اور بگڑ گیا اللہ کے رسول اللہ فرمایا جاؤ شہد پیو پھر گئے پھر شہد لیا اور بیٹ خراب ہو گیا تیسری بار پھر آئے یا رسول اللہ وہ تو اور بڑ گیا فرمایا صدق اللہ وما صولو وکذب وماخیق اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی ہے تیرے بھائی کا پیٹ چھونڈا جاؤ جا کر شہد پیو بس ہم جو شہد پیا تو پھر ٹھیک ہو گئے اتنا یقین اتنا یقین کہ میرے اللہ اس کے رسول کی بات سچی میرا سب کچھ خلق لیکن اللہ اس کے رسول کی بات سچی اس یقین کے ساتھ پریشانیوں کا حل اس راستے سے تلاش کرو جو راستہ اللہ اس کے رسول نے بتائے لے وہ راستہ اختیار کر لیا جائے گا اللہ چین و سکول والی زندگی دے دیں یہ بات میری نہیں ہے یہ قرآن کی بات من عمل صالحا من ذکرن او انسا وہو مومن فلا روحی انہو حیات انتہی وہ زندگی اختیار کر لو اللہ چین و سکول والی زندگی عطا فرماتے گا کریں گے انشاءاللہ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے اللہ مجھے تمہیں سب کو اپنی پریشانیوں کا حل اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں میں تلاش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے